جاہید آدھ کے لالچ میں بیٹی ماں کے دشمن بن گئی بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد فوٹیج میں تشدد کرنے والا فرد مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کا بیٹا نکلا تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندے ارسلان حیدر سے ارسلان حیدر کیا ماجرہ ہے بیٹی ماں کے دشمن بن گئی کانا کے علاقہ تھانا نکسر کلونی کے دودھ میں یہ واقعہ بیش آیا جسے بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد کیا گیا ہے لاہور نیوز نے تشدد کی سی سی دی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کیا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ملزم ہے وہ علیہات گجر کیا نہ کیا بیٹا آمیر گجر بتایا جا رہا ہے جو کہ خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اور اس کے پاس اس کا ملازمین پر بھی تشدد کر رہا ہے پولیج نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اور ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیجر کہنا ہے کہ چاپے مارے جا رہے ہیں واقعہ کا مقدمہ جو درج کیا گیا ہے وہ مقدمہ جو متاثرہ کتون تھی اس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اس کا نام پوزیہ بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق ہے پیار کے مطابق کا جا رہا ہے کہ جو متاثرہ کتون کا دماد تھا وہ گھر پر آیا اور جہداد کے گنادہ پر اس نے کتون کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پرار ہو گئے پولیج کا کہنا ہے کہ واقعہ کی تحقیقاتی جا رہی ہیں اور میریٹ پر اور اس پر جو ہے وہ پیس لگیا جائے گا جی اچھا رسلان یہ بتائیے گا کہ جو دماد اور بیٹی ہیں ان کی جانب سے گھر خالی کرانے کی کوشش کی گئی ہے یہ جو پانچ کنال بارہ ملے کا گھر تھا جو کہ کتون کا مداثرہ کتون کا کہنا ہے کہ جو اس کے مرہوم خوان کا ہے اور اس نے ان کا کہنا ہے کہ جو اس کا دماد ہے وہ پورا گھر جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے جبکہ کتون کا کہنا ہے کہ جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے اور عدالت کے پیسلے کے بعد اس کو اس کا حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا لیکن جو ملزم تھا اس نے آج گھر پر آ کر تشدد کا نشانہ بنایا توڑ بڑ کی اور پیٹی کو بھی د کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑی کتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ملزم آمیر گزر کی جانب تھے اور اس کے بعد اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی گھر کے باہر موجود ہیں مکلے پوٹیجز منظر یام پر آئی ہیں جس میں ملزمان کو بات آنی دیکھا جا سکتا ہے اس بھی مولٹان علی وسیم نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کے سلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا ہے اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر بقائدہ تحقیقات کی جائیں گے جلد ملزم کو ب کی رفضار کیا جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ارسلان